السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا ازالہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے کے لئے بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ تبلیغی ماحول میں موجود نیو جنریشن نوجوان ساتھیوں کے لئے ایک آرڈیو کلپ جاری کیا جا رہا ہے جو کہ تبلیغ میں مرکزیت اور اجتماعیت قائم کرنے کے لئے کوشاں جماعت علمائی کرام پاکستان کے ترجمان مفتی عبد المعید صاحب بلتان پاکستان کی زبانی پیش کیا جا رہا ہے آپ اسے بغور سنیے اور بار بار سنیے اور سمجھنے کی کوشش کیجئے اور زیادہ سے زیادہ نوجوان تبلیغی دوستوں کو فاورڈ کیجئے تاکہ ان کی ذہنی گرہیں کھلتی چلی جائیں اور الجھاؤ ختم ہوتا چلا جائے اور ایک جانب شرع صدر ہو جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ نوجوان دوست جنہیں تبلیغ میں انٹر ہوئے ابھی دس بیس سال ہوئے ہیں ان کے لئے امارت و شورہ کا مفہوم واضح نہیں ہوتا کیونکہ انہوں نے تبلیغ کے مرکزی ماحول میں نظام امارت کا زمانہ نہیں دیکھا ہے جبکہ وہ حضرات جو تبلیغ میں پچیس تیس یا پچاس سال سے لگے ہوئے ہیں انہوں نے مرکزی ماحول میں نظام امیر و معمور اور نظام مروجہ شورہ دونوں دیکھے ہیں باہر کیف نوجوانوں کے لئے آسان لفظوں میں اس کی وضاحت ہم کیے دیتے ہیں میرے نوجوان بھائیو امارت کا تو ایک ہی مطلب ہے تبلیغی نظم اور ڈسپلن کے لئے امیر و معمور کی ترتیب کہ ایک امیر ہو باقی معمور امیر معموروں سے مشورے کا پابند ہو اور معمور امیر کی اطاعت کے پابند ہو یہ مطلب تو ہے امارت کا جبکہ لفظ شورہ کے تین مفہوم ہیں ایک مفہوم ہے مسنون اور شرعی یعنی شورہ کا معنی ہے مشورہ کرنا قرآن کریم میں صورت ہے شورہ نام کی اور اس صورت میں آیت ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَا بَيْنَهُمْ جس کا مطلب ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کے اہم کام باہمی مشورے سے ہوتے تھے دوسرا مفہوم لفظ شورہ کا ہے تبلیغی نظم و نسق اور ڈسپلن کے لیے چند افراد کو مقرر کرنا جو اپنے میں سے باری باری ایک کو فیصل بنائیں اور مشورے سے چلیں یہ مفہوم شورہ کا مسنون اور شرعی نہیں ہے بلکہ آج سے تقریباً بیس سال قبل ایجاد ہوا ہے اور جنہوں نے ایجاد کیا ہے وہ اس کی وجہ لوجک ضرورت اور مجبوری بتاتے ہیں کہ جب ایک کی مان کر چلنے کا جذبہ کمزور ہو گیا تو ضرورت محسوس ہوئی اس نظام کو ایجاد کرنے کی اور اختیار کرنے کی تیسرا مفہوم شورہ کا ہے کہ امیر اپنی زندگی میں چند افراد کی شورہ بنا دے جو کہ اس کے مرنے کے بعد مشورے سے ایک کو اپنا امیر بنا لے ایسی شورہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بنائی تھی جنہوں نے آپ کے ویسال کے بعد مشورے سے اپنے میں سے ایک کو امیر مقرر کر لیا اس تفصیل سے آپ کو ایک بات تو یہ پتا چل گئی کہ تبلیغ کا موجودہ اختلاف رائے دراصل سنت اور ضرورت کا اختلاف ہے کہ حضرت جی مولانا سعید مدد زلوہو اور ان کے معتقدین نظام امیر و معمور کے قائل ہیں جس میں امیر ہونا بھی سنت اور معمور ہونا بھی سنت اور امیر کا شورہ یعنی مشورے سے چلنا بھی سنت کیونکہ امیر کا مشورہ لینا سنت معموروں کا مشورہ دینا سنت پھر امیر کا مشورہ لینے کے بعد اللہ کے بھروسے پر کسی کام کا عظم کر لینا ٹھان لینا اور فیصلہ کر لینا بھی سنت اور معموروں کا دل چاہے نہ چاہے امیر کا فیصلہ مان لینا بھی سنت تو امیر و معمور کے نظام میں سرہ سر سنتیں ہی سنتیں ہیں اور تربیت ہی تربیت ہے کہ بندہ مؤمن کو اور داعی کو ماننا آ جاتا ہے جس سے اللہ تعالی اور اس کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننی آسان ہو جاتی ہے جبکہ اس کے مقابلے میں جب وڈیرے اور فیصل کئی بن جائیں تو ماننا کمزور ہوتا جاتا ہے من مانی پیدا ہوتی جاتی ہے ہر فیصل بجائے ماننے کے اپنی باری کا انتظار کرتا ہے کہ میری باری آئے اور میں اپنی منوا ہوں اور پھر ہر فیصل کے الگ الگ معتقدین اور شہدائی بن جاتے ہیں جو اپنے محبوب فیصل کی باری کا انتظار کرتے ہیں کہ جب ہمارے پیارے فیصل کی باری آئے گی تو ہم اپنی بات فارمیلٹی کے لیے مشورے میں رکھیں گے اور اپنی منوا لیں گے اور ماں تحت لوگ جو اس مرووجہ نظام شورا میں تھوڑے پرانے ہو جاتے ہیں ان میں ایک روحانی بیماری حبِ جاہ پیدا ہو جاتی ہے کہ اب مجھے بھی شورا میں لیا جائے تاکہ میں بھی کبھی فیصل بن کر اپنی منمانی کروں غرض یہ کہ تبلیغ میں حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب جو کہ امیر تھے ان کے بعد مجبوری میں مجبوری میں کچھ حضرات نے یہ ترتیب چلائی لیکن اس کا انجام پوری دنیا میں برا نکلا کہ فتنے ہی فتنے پیدا ہو گئے ہر ایک پرانا ساتھی شہری ملکی عالمی شورا کا رکن بننے کے چھکر میں لگ گیا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِبُونَ اب آپ نوجوان کہیں گے کہ ذرا نظام امیر و معمور کا خد و خال بھی آسان لفظوں میں بتا دیں کہ اگر ساری دنیا میں امیر و معمور کا نظام قائم کیا جائے جو کہ مسنون ہے تو اس کا خد و خال کیا ہوگا اس کی شیپ کیا ہوگی تو لیجئے سنیے اس مسنون نظام میں امیر و معمور کے مسنون نظام میں عالمی سطح پر اور ملکی سطح پر اور شہری سطح پر اور علاقے اور محلے کی سطح پر ایک کو امیر بنایا جاتا ہے باقی ساتھی معمور ہوتے ہیں امیر ہر کام میں معموروں کے مشورے کے ساتھ چلنے کے جذبے سے سرشار ہوتا ہے اور پابند ہوتا ہے اور امیر بنایا ہی اسے جاتا ہے جس میں یہ جذبہ ہو اور اہم کاموں میں مشورے کی پابندی ہو ورنہ اس امیر کو معذول کر کے دوسرا امیر بنایا جاتا ہے اور اس نظام میں معمور معمور ماننے کے جذبے سے سرشار ہوتے ہیں کہ ہم اپنا مشورہ تو ضرور دیں گے لیکن دل چاہے نہ چاہے مانیں گے امیر ہی کی اپنے مشورے پر اڑیں گے نہیں اس جذبے کو پیدا کرنے اور قائم رکھنے کے لیے امیر و معمور کے احکام اور آداب کے مذاکرے ہوتے رہتے ہیں یہ نظام سنت ہے اور بابرکت ہے اور محفوظ ہے اس نظام میں امارت بھی ہے اور مسنون شورہ بھی یعنی امیر ہونا اور اس کا مشورے سے چلنا جبکہ مروجہ نظام شورہ میں نہ تو سنت امیر ہے نہ ہی مسنون شورہ بلکہ اپنا ایجاد کردہ ایک شورائی فارمولہ ہے جس کے خوفناک نتائج کو دیکھ کر آج دین و دنیا کا کوئی باشعور بھی اسے پسند نہیں کر رہا دوسری بات اس تفصیلی وضاحت سے آپ یہ سمجھ گئے ہوں گے کہ اسلام دشمن باطل قوتوں کا ارادہ تبلیغ سے مکمل طور پر امیر و معمور کی ترتیب ختم کرنے کا تھا تین مرحلے انہوں نے تیہ کر لیے تھے نمبر ایک عالمی سطح پر امارت ختم کی نمبر دو ملکی سطح پر امارت ختم کی نمبر تین شہری سطح پر امارت ختم کی چوتھا اور پانچمیں مرحلہ باقی تھا یعنی محلے کی سطح پر امارت ختم کرنا اور سہروزہ چلہ بیرون کے خروج میں امارت ختم کرنا کہ محلوں میں بھی اور خروج میں شورائی فارمولہ چل جائے لیکن اللہ نے کسی کے رونے پر کرم فرما دیا کہ حضرت جی مولانا سعد متزلہ جیسا عظیم المرتبت اور مستقیم المزاج حضرت جی مولانا علیاس رحمہ اللہ کا لخت جگر کھڑا ہو گیا اور باطل کے مقابلے میں ڈٹ گیا جس پر اللہ نے ان کو عالم گیر مقبولیت اور محبوبیت دے دی اور پوری دنیا میں ان کے معتقدین علماء رفقہ تیار ہو گئے فللہ الحمد ولہ شکر اللہ اعلم بالصباب فقط والسلام علیکم ورحمت اللہ بندہ عبد المعید ملتان پاکستان